موسیقی اللہ رب العزت کے نام سے آپ کے اور ہم سب کے دسترحانوں میں بست عطا کرے صحت اور تندرستی کے ساتھ آمین آج کی ریسپی کا آغاز کٹی ہوں سوکھی چٹنی انتہائی مزے دار چٹنی ہوتی ہے اس کے اجزہ یہ ہے دو چھوٹے آم لے کر صحت کرچے آم ڈے لیجی ان کو دھو کر خوشک کر لیجی آدھا کپ سبز دھنیا خوشک ہونا چاہیے دھو کر ساتھ ستھرا کر کے اس کو خوشک کر لیجی اور کاٹنے کے بعد آم ان کو سلاچز میں کاٹ لیجی آدھا کپ بھونے ہوئے چنے ان کا چھلکہ اترا ہوا ہو کوٹر کپ کو دیننے کے پتے دھو کر خوشک کر لیجی پانچھے سبز ملچیں ان کو بھی دھو کر خوشک کر لیجی دو ان چدرک کا ٹکڑا اس کو چھیل کر کاٹ لیجی ون ٹی سپون حلدی ون ٹی سپون نمک یا حسبز اور چھے ساتھ جوے لسن کے ان کو چھیلنا نہیں ہے پہلے آگ جلا لیجی پھر اس کے بعد یہ لسن کے جوے ان کو آگ پر کلا کر ہلکا ہلکا روست کر لیجی روست کر لینے کے بعد لسن کے جوے اس پام میں آ جائیں گے اچھی طرح دو تین منٹ ان کو روست کیا ہے اب ان کے چھلکے اتار لوں پھر اس کے بعد میں آپ سے ملتی ہوں اب گرائنڈر میں سب سے پہلے سبز دھنیا ڈال دیجی اس کے بعد وہ دینہ ڈال دیجی اب جو سبز مٹھے رکھی ہیں ان کو کاٹ کر موٹا موٹا ڈال دیجی اس کے بعد یہ لسن کے جوے جو روست کیا تھے وہ ڈال دیجی اور ادرک ڈال دیجی پہلے اب ان کو گرائنڈ کر لیجی اب ان میں ساتھ ہی جو آم کٹ کے رکھے تھے وہ بھی ڈال دیجی اب اس کو کھول لیجی اس کو میں نے بغیر پانی کے پیسا ہے اب اس میں اے ون ٹی سپون حلدی ڈال دیجی ساتھ ہسویز اوک نمک یا ون ٹی سپون نمک اور ساتھ آدھا کپ بھنے چنے ڈال دیجی اب ان کو دوبارہ بند کر کے گرائنڈ کر لیجی گرائنڈ کر لینے کے بعد آم کی سکھی چٹنی تیار ہے اب اس کو بول میں نکال لیتے ہیں اس کو میں نے بغیر پانی کے پیسا ہے اس میں پانی ذرا بھی نہیں ڈال مزیدار سپائسی چٹنی تیار ہے آپ اس چٹنی کو ایسے بھی کھا سکتے ہیں اگر گھر میں اس چٹنی کو پھلا کر رکھیں گے تو دو دن میں یہ چٹنی سوک جائے گی سوکی چٹنی تیار ہے یہ ہمارے ہاں اکثر مینگو کے سیزن میں بنا کر بڑے شوق سے کھائی جاتی ہے جو ریسپی میں نے آج آپ سے شیئر کیا یہ ہے اس لیے آپ بھی اس کو بنائیے کسی بزرگ نے کہا ہے اس چٹنی سوکی اس کو بنانے والے بھی سوکی اور کھانے والے بھی سوکی اسی کے ساتھ میرے چینل کو لائک کیجئے سبکرائب کیجئے اور دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ ضروری بات آپ اس چٹنی کو سکھا کر دو دن پھر ایک ڈائیٹ میں بھر کر مہینوں تک انجائے کر سکتے ہیں